تو دوستو آج ہم بات کریں گے ٹاٹا پاور کے سٹاک کے بارے میں ٹاٹا پاور کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا تھا پہلے ہم کو سٹاک میں ہائیر ہائیر لوگ والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا تھا لیکن فرسٹاک نہیں یہاں پر ریجسٹنس لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں گرابٹ دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر گرابٹ کے بعد بھی اسٹاکر آپ نے اس لوگ کو بریک نہیں کیا اور اگن ہم کو سٹاک میں تیجی دیکھنے میں گ complain ہے ہم کو ایک اچھی تیجی دیکھنے کو ملا ہے اساتھ ہی آج کےس تیجی کے ساتھ ہم کو اسٹاک میں بریک آوٹ بھی ہم پر دیکھنے ہوں ملا ہے بروی کاوت کی بات کریں تو ایک فچل کچھ سمیسے یہاں پر لگاتا ہے اور 452 کا جو لیول ہے اسی کے نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج سٹاک نے اس کو بھی بریک کیا ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹاک میں یہ تیجی کنٹینی ہو لیتی ہے تو یہاں سبھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹاک میں 464 کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنا ملے گا اگر سٹاک اس کو بریک کرتا ہے ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہے اس کے بعد ایک سٹاک میں 480 ایک سٹاک میں 500 ایک سٹاک میں 530 اور 566 تک کے لیول سبھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹاک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹاک 452 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر سٹاک اس کو بریک کرتا ہے اور 415 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ سٹاک میں کچھ ایمپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنے والا